تو ہم پہنچ چکے ہیں زیشان کے گھر کیونکہ اب زیشان کا گھر یہی ہو گیا کیوں زیشان اسلام علیکم پیارے بہنوں اور بھائیوں کیسے ہیں آپ الحمدللہ ہم سب خریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ سب بھی خیر خریت سے ہوں گے تو آج بیگم صاحبہ کے ساتھ ہی میں ادھر ویڈیو کا آغاز کر رہا ہوں تو بھنڈی ٹیمارٹر اور گھی بھی اسلام علیکم تو کیسی ہے بھنڈی یہ بھنڈی جو بہترین ہے بہترین ہے اور ساتھ بھی لگتی گھی بھی ختم ہو گیا تھا ایشیا گھی دو کلو یہ بھی منگوائیہ ہے کیونکہ ایک فیملی کے لیے ایک کلو کافی ہوتی ہے تو دو کلو بھنڈی منگوائیہ کیونکہ دو دو فیملیز کھانا ہی کٹھے کھاتی ہے ٹیمارٹر زیادہ نہیں لے آئے سستہ ہو گیا ہے دس روپے لگتی ہے دھیاتی ہے دھیاتی ویسے بھی ابھی دھیات میں یہ سب چیزیں لگ رہی ہیں آج دوپہر کو بنایا تھا پلاؤ تو سب نے یہی مشورہ کیا کہ شام کو جو ہے نا آج بھنڈی بناتے ہیں تو ایک اور بات آج جو بھی کام ہوا ہے زیشان کے گھر کا وہ پہلی بار آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ کیا کیا مکمل ہو چکا ہے یہ کیا کر رہا ہے اچھا اس میں جو انہیں نیا نیا شوک لگا ہے موٹر سیکل چلانے کا تو کوئی خراب بھی اس نے میرے خیال میں کر دی ہے اسلام لیکن تو زیشان بھی ادھر ہی پہنچ جائے ہیں اسلام لیکن اسلام لیکن یہ گیر پین جو ہے نا گیر پین کا قابلہ میرے خیال میں ٹوٹ گیا ہے آج اس نے موٹر سیکل سیکھ لیا ہے سیکھ لیا ہے ایسے سمجھ لیا یعنی گرتا گرتا بچا ہے گرتا گرتا بچا ہے کیونکہ پیچھے میں تھا اس کے میں نے سپورٹ دی ہوئی تھی میں نے تو ابھی اس کا ہائیٹی نے ابھی ناسکھ ہیں ابھی ان کی ایج ہی کیا ہے نہیں نہیں ایستا ایستا یہ اس عمر میں جو نا بچے پھر خوشیار ہوتے ہیں ہاں بلکہ ایستا ایستا یہ ایک دن چلائے گا دوسرے دن کچھ چلائے گا تیسرے دن کچھ چلائے گا سیدھے راستے پر ابھی ہم سب چلیں گے ادھر اور آپ کو دکھائیں گے کہ کتنا ہمارا ہمارا بلکہ زیشان کا گھر مکمل ہو چکا ہے اور کتنا باقی ہے بلکہ چلیں تو ہم پہنچ چکے ہیں زیشان کے گھر کیونکہ اب زیشان کا گھر یہی ہو گیا کیوں زیشان بلکہ تو یہ آپ ہماری بیک سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں اچھا یہ زیشان آپ کو بتائے گا یہ کیا کیا چیزیں ہیں اصل میں یہ دونوں جو ہیں واش رومز ہیں اور وہ جو ہے غسل خانہ ہیں اچھا یہ غسل خانہ اس کا دروازہ علیدہ ہوگا ان کا اپنا ان دونوں کا اللہ کو کا دروازہ اچھا یہ دیوار یہ دیوار میں ادھر تک جائے گی وہ سامنے بھائی کے مکان کے برابر اور یہ ابھی یہاں تک جو ہے نا یہاں بھارا آئے گا مطلب اوپر تھا مٹی آئے گی یہاں تک تو کتنی مٹی آنی ہے تقریباً یہ اگر مکمل سہن کمرے اور یہ سب بنائے تو ایک لاکھ کے مٹی آئے گی تقریباً ایسے ہیں نا اور یہ بائک سائیڈ کی گیلری آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک دیوار پہنچ چکی ہے اور اچھے والی اینٹ ختم ہو گئی ہے جو ادھر سے لائے تھے اور یہ سامنے آپ کو گیلری نظر آ رہی ہے اور یہ کمرہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے یہ والا کمرہ کیونکہ اینٹوں کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ کمرہ چھوٹ گیا ہے اس کو مٹی ڈال کے رکھ دیا جائے گا صرف ایک ہی کمرہ ہے جو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں یہ گیلری ہے اس کے ساتھ ایک کمرہ ہے باقی جو بھی کام ہے وہ آپ کو ادھر سے ترتیب سے دکھاتے ہیں تو یہ سامنے سے آپ دیکھیں ما شاء اللہ سے زیشان کا کمرہ جو ہے نا ایک مکمل ہو گیا ہے اور اس کی گیلری بھی مکمل ہو گئی ہے تو اینٹوں کی وجہ سے اور اس کے علاوہ اینٹیں تقریباً کتنی اینٹ اور آنی ہے یہاں دس پندرہ ہردار اینٹ تو لگ گئی تقریباً ہے اسٹی میٹڈ جو ہے نا وہ تقریباً بنتی ہے بارہ سے تیرہ بارہ سے تیرہ ہزار یہ دیوار بھی مکمل نہیں ہے ابھی یہاں تک یہ دیوار آئی ہے یہ دیکھئے یہ فرنٹ والی دیوار آگے جو ہے نا یہاں سے یہ ہمارے بھائی کی حدود شروع ہو جاتی ہے یہ جگہ سے یہ راستہ بھی اسی کا ہے نا یہ بھی اسی کا راستہ ہے تو یہ دیوار لاسٹ میں ان کی ہے ادھر ابھی یہ بھی بند نہیں ہوا اچھا کچھا نا اور یہ آپ نے کدھر بنانا ہے اینٹ ضرورت پڑے گی یہ جو کچھن ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر اس سائیڈ بھی بنے گا سامنے فرنٹ پہ اور جو جانوروں کا باڑا ہے وہ اس سائیڈ بھی بنے گا جانوروں کا باڑا اس سائیڈ بھی ساتھ میں ملے ہی ہے آپ نے ابھی ابھی تو یہی پوری نہیں ہوئی یہ بھی آدھر آدھر ہے تقریباً پانچ چھ ہزار اینٹ تو کچھن اور دس ہزار اینٹ تقریباً کچھن اور باڑے میں لگ جائے گی اب وہ ایکسٹا کی بات کریں دیواروں کے علاوہ تو فیلال اینٹ کی وجہ سے کام رک گیا ہے کیونکہ اینٹ کے بغیر یہ تھوڑی سی پڑی ہوئی ہے جو صاف کی تھی باقی اس میں بھی کافی نکار آیا یہ دیکھئے کیونکہ تقریباً بیس ہزار اینٹ لگ چکی ہے جو زیشان کے ادھر سے آئی تھی باقی نئے والی تو ہم نے مگوئی نہیں تھی پیسے نہیں تھے ان کے پاس اتنے وہ بھی ستی رسی ہزار روپیہ ادھر آنے آنے ایک لائٹ زیادہ لگ دیا آنے آنے وہ مزدوری بغیرہ صاف بھی کی انہوں نے اور لوڈنگ کر کے ٹرالی کے اوپر ادھر انہوں نے ڈالی ٹرالی ٹریکٹر والے نے بھی پیسے لیے تو آپ آپ نے خوب ان کی جو ہے نا ہیلپ کرنی ہے تاکہ یہ اس جگہ کو مکمل کر سکے اور اپنا گھر زیشان کا گھر مکمل ہو تو مجھے بھی اس کی خوشی ہوگی یہاں تک ہم جتنی کوشش کر سکتے تھے اور میرے بہن بھائی کافی کامٹس بھی آ رہے تھے کہ اسگر بھائی آپ جو ہے نا زیشان کا گھر جو ہے نا وہ جلدی کمپلیٹ کرویں تو میں تو کوشش میں لگا ہوا تھا آپ کے سامنے ہے جو بھی کام ہو چکا ہے یہ سب میں نے آپ کو دکھایا ہے آپ جائیں گے سیدھا کمرے کی طرف تو یہ گیلری تقریباً یہ اندر سے کتنی ہے بارہ فوٹ ہے بارہ فوٹ اندر ہے تو یہاں پر سائے کے لیے درخت تو نہیں ہے نا اس لیے یہ گرمیوں میں ادھر اپنا ٹائم دوپہر کو گزار سکتے ہیں بیٹ بھی نہیں آئی ابھی ان کا یہ بجلی کا مسئلہ بھی ہے کیونکہ شمسی طبانہی والا نظام بھی بہت مہنگا ہے اگر چار پلیٹس یا چھے پلیٹس لگائیں تو اس کا بھی چار پانچ لاکھ روپیہ تقریباً خرچ آئے گا اس کے علاوہ یہ کمرہ ان کا کمپلیٹ ہے اور اس کی چھت کے اوپر ابھی مٹی ڈالنی ہے جسے ہم گسو مٹی بولتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ڈبل ٹیل لگا کر اس کو پختہ کریں گے ابھی اندر باہر سے یہ پلس تر بھی ہونے ہیں یہ تھوڑا سا میرے خیال میں انہوں نے کیا تھا پھر وہ چلے گئے تھے ایسے ہیں نا سی میٹ بھی میرے خیال میں ختم ہو گئی ہے تو یہ سب کام کمپلیٹ ہونے میں ابھی کافی ٹائم لگے گا تقریباً دس سے پندرہ دن اور لگ جائیں گے کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہی سنس لائن کا جو ہے نا بات روم کچن اور جانوروں کا باڑا دیوار اور اس کی چھت کا اور اندر مٹی کا یہ سین میں مٹی آئے گی اندر باہر سے پلس تر ہوگا تو یہ تقریباً پندرہ دن بیس دن اور لے جائے گا یہ بھی کام ہو گیا تو اللہ کی شکر سے اللہ کی کرم سے اتنا تو کمپلیٹ ہو گیا کیوں دیشان اللہ کا شکر اتنا تو ہو گیا اتنا تو ہو گیا یہ ایسے سمجھ لیں کہ جو میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کی کابشوں سے اور ہم دونوں کی کابشوں سے یہ سارا کام ہوا ہے بھاگ دوڑ اور ادھر سے سمان لے آنا ادھر مستروں کے ساتھ کھانا روٹی ان کی چائے کا بندوبست تو یہ سب بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے ورنہ گرمی بھی بہت ہے پھر ان کے لئے پانی کا بندوبست چوبیس گھنٹے آنا جانا پڑتا ہے ان کے پاس ایسے نہیں ہے کہ وہ ادھر لگے ہیں تو ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے ایسی بات نہیں ہے تو یہ ہے مشرق سائیڈ یہ سامنے ادھر دیکھیں کپاس کے کھیت بھی ہیں اور یہ ہمارا راستہ سیدھا جو آگے والی سڑکی سے مل جاتا ہے اور یہ ہے جو ادھر سے ہم نے گیلڈری آپ کو بیک سائیڈ میں تکھائی تھی اور یہ ونڈو بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو ہم پہنچے ہیں روٹ گراف کیونکہ شام کا ٹائم تھنڈا ٹائم ہو چکا ہے تو اس ٹائم چارہ کٹا جا سکتا ہے اس سے پہلے نہیں کٹا جا سکتا تو یہ جوار بھی ہماری یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اب ہری بھری ہو گئی ہے تو ایک دو پانی اور لگیں گے پھر یہ بھی جانوروں کے چارے کے قابل ہو جائے گی آگے لوسن کا خیت بھی ہے تو جیسا کہ میں نے بولا تھا کہ زیشان کے گھر کے لیے ابھی جو بھی سمان ضرورت ہے تو آپ نے بھرپورن ہیلپ کرنی ہے زیشان بھی میرے ساتھ ہے کیمرہ اس کے پاس ہے ایسے سمان لے بیلکول تو وہ جلدی سے اپنا گھر مکمل کر سکے گھر میں بھی زیادہ ہو جائے گی تو ہمارا یہی ایک ایسے سمان لے کے اتنا ہے کہ ہم پندرہ دن کے اندر اندر اس کو کپلیٹ کر لیں تو چلتے ہیں لوسن کے خیت میں اچھا اچھا اس ٹائم چارہ کٹتے ہوئے بھی اتنی گرمی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ شام کا ٹھنڈا ٹائم ہے اور یہ جو لوسن کا چارہ ہے نا یہ بھی اس گرمی میں پھلتا پھلتا کافی ہے باقی چارے جوار اور اس کے ساتھ روڈ گراس بھی ہوتا ہے لیکن دوسرے چارے جواب دے جاتے ہیں جیسے درسین ہو اور جو سردیوں والے چارے جتنے بھی ہیں وہ گرمی میں ختم ہو جاتے ہیں تو ہم اتنا لوسن کاٹ کے لائے ہیں اب روڈ گراس کاٹیں گے کیونکہ یہ گرم بہت ہوتا ہے اکیلا جانوروں کو نہیں نہیں ڈال سکتے اور ماشاءاللہ پہ ہمارا یہ روڈ گراس بڑا بڑا ہو گیا ہے یہ دیکھتی اس کو کاٹنے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے سخت ہے نا بہت یہ دیکھتی ہاں ہارڈ بہت ہوتا ہے ہارڈ ورکنگ کام ہے ایسے سمالے گی جان ہاں یہ بہت ہارڈ اس کو کاٹنا عام بندے کے بات کی بات نہیں بہت ہارڈ کسان ہی تو اپنے ہاتھ کاٹ لے گا اسے کاٹتے ہوئے ساکت زہر پہ پہنچائے ہیں کہ کافی دہر ہوگی ہے سوچ رہے ہوں گے کہ چارہ کاٹنے کے لیے شاید یہ کرکٹ کھلنے گائے ہوئے تھے اور مجھے میچ کر رہے ہیں یہ بات تو انشاءاللہ ہمارا آج کا ویلوگ اور زیشان کا گھر آپ کو بھی تسلیح ہو گئی ہوگی کہ اسکر بھائی نے جو وعدہ کیا تھا وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے آدھا کام تقریبا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آدھا کام ابھی باقی ہے تو اللہ کے کرم سے یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا ہمیں امید ہے پوری کہ ہم اس کو کمپلیٹ کر جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو ابھی مغرب بھی ہونے والی ہے سورج تقریبا آدھا گھنٹہ باقی ہے آرام کرو تو آج کے ویلوگ کا یہیں چارے میں دیکھنے والے جو بھی بہن بھائی ہیں جس کنٹری میں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دکھ دردور کرے اور جو بھی پردیس میں ہیں جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سیحت و تمزستی والی زندگی دے اور جو پردیس میں ہیں اگر کسی بھی دکھ تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دکھ تکلیف دور کرے مزدور بھائی اللہ تعالیٰ انہیں بھی سیحت و تمزستی زندگی دیتا کہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کما سکیں آپ سے اجازت چاہیں گے کال انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ